السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کیا حال چال ہیں اور جس جس نے جانا ہے پاکستان آج ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں آپ لوگ بھی پاکستانی عید منانے کے لیے تو یہاں سے ہو گیا تھا ہمارے سفر کا آواز ماشاءاللہ سے ہم گھر سے نکل چکے تھے میڈریٹ کے لیے اور ہمارا ٹائم مطلب یہاں سے گھر سے میڈریٹ چار گھنٹے یا پانچ اتنا ٹائم تھا اور پھر اس کے بعد ائرپورٹ پہ ہی دو تین گھنٹے لگ جانے تھے اور پھر اس کے بعد نو بجی کی فلائٹ تھی تو میں گھر سے پاس تھا بنا کر لکر گئی تھی اور سامیچیز بنایا تھے کہ بھوک لگے کہ تو کھا لیں گے اور تھنڈ اچھی خاصی تھی جیکٹ بھی نہیں تھے یہ پہن کر آئے پھر یہ کلزوم نے زوری چادر دی تھی میری شوال کہ آپ یہ لے کر جائیں آپ کو ضرورت پڑے گی اور آ رہے تھے لے کر تو مجھے لگا کہ جیسے میرے لیے چائے لے کر آ رہے ہیں میں نے سوچا واجی چائے آ رہے ہیں پر یہاں چائے کہاں اپنے لیے کافی لے کر آ رہے تھے میں تو کافی پیتی نہیں ہوں اور یہاں بس ہم لوگ پہنچنے لگے تھے تھوڑا سا ائرپورٹ دور رہ گیا تھا یہ ہم ائرپورٹ کے اندر انٹر ہو چکے تھے اور پھر بس سامان نکالنے کے بعد ٹرولی میں سامان کو شیفٹ کیا اور پھر اس کے بعد یہ تینوں لڑکے پکچرز بنوا رہے تھے جیسے تو بچارے ہج پہ جا رہے ہیں مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ہی لگے کام کر رہے تھے دو ٹرولیز تھی ہمارے پاس پھل پھر ہمارے ساتھ ایک ہمارے ساتھ ایک ہماری تراجیڈی وہ میں بعد میں بتاؤں گی میرے کام ایسے ہیں نا ولوگز میرے بہت بعد میں آتے ہیں اور وہ کام ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ہونے کے بعد پرانا بھی ہو جاتا ہے باسی بھی ہو جاتا ہے ابھی گھر آ چکیوں الحمدللہ اور یہاں پہ نا سکون مدلہ سکون نہیں شانتی میسر نہیں ہو رہی شانتی نہیں ہے میں کبھی باہر نہیں کہا رہی ہوں کبھی کسی کو کمرے سے باہر کہ نکلوں میں تھوڑا سا وائس آور کروں تین دن ہو گئے تیسرا دن ہو گیا آج گھر آئے ہوئے لیکن ٹائم نہیں مل پا رہا کہ میں کوئی ویڈیو ایڈٹ کروں اور اس کو لگا دوں تاکہ بھئی بندہ چلو کوئی عید کا بھی کوئی اپنا کام کرے لیکن بس یہ ائرپورٹ کے اندر چل رہے تھے ابھی ٹائم تقریباً بھی ساڑھے پانچ کا ہوا تھا اور ہماری بوڈنگ ہونی تھی سات بجے تو ایسے ہی گھوم رہے تھے بس جی میں نے بنا لی ویڈیوز اور میں نے لگا لی اب مجھے لگتا ہے مجھے اپنا یہ کام ختم کرنا پڑے گا کیونکہ میں یہاں بول ہی نہیں پا رہی میں کچھ کر رہی نہیں سکری ابھی یہاں پہ دوسرے روم میں آئی ہوں بیدہ پیچھا موٹر چل رہی ہے بائٹ سے ریڈیاں گزار رہی ہیں اور سارا شور شرابہ ہو رہا ہے بس بن گئی ویڈیوز اچھا تو سات بجنے والے تھے تقریباً تو سات بجے بوڈنگ کا ٹائم تھا کافی دیر ہم لوگ ادھر ہی یہاں ائرپورٹ میں بھومتے پھرتے رہے تھے اور اس کے بعد ہم لائن میں لگے ہوئے تھے کہ جیسے ہی بورڈنگ سٹارٹ ہو اور ان کا سٹاف آئے تو ہم اپنا بھی کام کریں سامان اپنا لگیج ہے وہ بک کروائیں اور پھر ایزی ہو جائے نا ٹینشن نہیں ہوگی ٹرالی گھسیٹنے کی یہاں سے وہاں یہ وہ پھر یہاں پر بورڈنگ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا بیگز رکھے ان کا ویٹ کیا اور پھر بھی ویٹ ہم نے گھر سے اندازہ پورا کیا تھا ویٹ مشین پر ہم نے چیک کیا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس طرح کا ہمارا ہر بیگ کا بیٹ تھا لیکن یہاں پھر بھی پتہ نہیں کہ ایسے زیادہ ہو گیا ہر بیگ کا لیکن سبھا سبھا کا ٹائم تھا پہلی فلائٹ ہماری ہی سمجھیں جان نہیں تھی یا شاید سٹاف ان کا چینج ہوا تھا تو بڑے فریش مون میں تھے سب لوگ تو ذرا اچھے طریقے سے بندہ کام کر کر کے تھک جاتا ہے تو دماغ بلکل ہی آؤٹ ہو جاتا ہے تو اچھے خاصے جن کا سمان پورا بھی ہوتے ہیں بڑی روڈلی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا سارا کام اچھے سے ہو گیا تھا اور ویٹ اوور ہونے کے باوجود بھی ہمارا چلا گیا تھا کوئی ایشو نہیں تھا بنا پھر بس ہم نے اپنے ہینڈ کیریز لیے اور پھر ان کو لے کر اندر انٹر ہو گئے تھے بس دیکھتے دیکھاتے یہاں یہ تھی وہ جگہ جہاں سے بس ہم نے اندر انٹر ہو جانا تھا اس کے بعد پھر مطلب جو باہر آپ کو سی آف کرنے آئے ہوتے ہیں وہ ائرپورٹ کے اندر تک ہوتے ہیں لیکن اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتے اور پھر ہم نے یہاں پر بیٹھے اپنے سینڈوچز کھائے گاڑی میں بھی ایسا تھا کھا لیا تھا لیکن دوبارہ کھا لیا تھا کہ ابھی ہم نے کیونکہ آگے چلے جانے ہیں تو اس کو ہم یہی پر فینش کر کے جاتے ہیں اور یہ والا ائرپورٹ بھی کافی اچھا تھا اور بہت زیادہ بڑا تھا کافی مطلب بہت اچھا خاصا طریقے کا ہی بڑا تھا اور مطلب چلتے چلتے بندہ اچھا خاصا ٹائم اپنا پاس کر سکتا ہے کل رات کی سہری والے ٹائم پہ انشاءاللہ ہم بھی اپنا زمان ایسے اٹھا رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ اللہ خیر خیاریت سے پہنچائے اور یہ تھا باہر کا ویو کافی اچھا لگ رہا تھا ہم انہوں کا تھوڑا آکے جاتے ہیں پلینز وغیرہ دیکھ کر آتے ہیں اندر بیٹھ جائیں گے تو پھر کہاں سے دیکھ نہ ہوگا میں پہلے سوچتی تھی میں نے اکثر دیکھا ہے جیسے وہ سٹیئرز لگائی ہوتی ہیں اور ایسے باہر سے بندہ خود ہی جا کر پلین میں جا کر بیٹھتا ہے لیکن میں تو جب بھی دو دفعہ اب تک دو بار پلین میں ٹرائیول کر چکی ہوں لیکن اس طرح نہیں دیکھا وہ انہوں نے پورا جو ایک بنایا ہوتا ہے نا اندر وہ پلین کے ساتھ اس کو فکس کرتے ہیں اور پھر اندر سے جا کر لوگ اپنا سامان لے کر بھی جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں ورنہ مجھے اس کا شوق تھا کہ ہم بھی ایسے باہر سے جائیں تھوڑا پاس سے باہر جا کے پلین دیکھوں لیکن اس طرح نہیں تھا پھر ہم نے بس یہیں پر کھڑے ہو کے میں نے دیکھا کچھ ویڈیو پکچر وغیرہ بنائی اور اس کے علاوہ بس اب یہاں سے ہم لوگ انٹر ہو گئے تھے چیکنگ وغیرہ ہوئی ہے بیگز رکھے ہیں ایون شوز بھی اتارے ہیں بیلٹ لگائے تھے بیلٹ بھی اتارے ہیں مطلب ہر چیز جو جو تھوڑا بہت کرتی ہے اس کو ہم نے اتارا اپنے بیگز وغیرہ ہینڈ کیاری بھی رکھے سب کچھ رکھا جب یہ سارا یہاں سے سکین ہو گیا پھر آگے ہم لوگ چلے ہیں اور آج مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں بول کس طریقے سے رہی ہوں مجھے مطلب لفظوں کا انتخاب ہی نہیں کرنا آرہا کہ میں میں کیا بول ہوں میں کیا بول رہی ہوں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا بس جیسا بھی ہے دیکھ لیجے گا پسند آئے تو شیئر لائک کر دیجئے یہ ہال ہو رہا ہے میرا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا کامنٹ بھی کریے گا اور شیئر بھی کر لیجے گا اور جو باہر کا ایریا تھا وہ تو کافی بڑا تھا ہی لیکن یہ وہ ایریا ہے جہاں پر صرف پیسنجرز ہی جا سکتے ہیں جہاں پوری ایک مارکٹ ٹائپ بنی ہوتی ہے ڈیوٹی فری اور شاپس ہوتی ہیں ریسٹورنٹس وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے تو اس کو دیکھا تھوڑی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائیں وہاں پر وائی فائی چل رہا تھا تو وہی پر ایڈیٹ کر کے جلدی جلدی ٹک ٹاک پالا تھا کام میں اپنا ختم گھر دیا اتنی جگہ پاؤں پھسا رہے ہوتے ہیں نا کہ بندہ خود تھوڑا اُلج جاتا ہے کہ اللہ آپ کیا کریں کدھر کدھر کہاں کہاں کیا کیا دیکھیں تو بس ابھی دیکھتے رہے تھوڑا بہت ادھر ادھر گھوم کے ویٹ کر رہے تھے نا کہ فلائٹ کا ٹائم ہو تو جا کر بیٹھیں بس سکون سے لیکن یہ بھی تھا کہ ابھی پہلے چار یا پانچ گھنٹے کا ہم لوگ میڈرٹ تک سفر کر کے آئے ہیں ابھی پھر آگے بھی بیٹھنا ہے اور تقریباً بھی ہمیں دو راتیں اور ایک پورا پورا دن ہمیں لگ گیا تھا کہ ہم گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے اور پھر اگلے دن کی ایک رات مزید گزر کے صبح کے ٹائم ہم لوگ گھر پہنچے تھے فیصلباد بس پھر میٹروں میں بیٹھے ہیں فائنلی جا کر وہاں پر ٹائم آ گیا تھا شاید پتہ نہیں ابھی میں آگے ویڈیو دیکھوں بھی تو مجھے پتہ چلے گا کہ آگے ہونا کیا ہے لیکن ہم میٹروں میں بیٹھ گئے تھے جانے کے لیے اور جتنا میرا حال ہوا وہاں نا کہ مجھے سمجھ نیاری جی میں بات کیا کروں مجھے لگ رہا ہے اگلی ویڈیوز میں مجھے صرف میوزک پر ہی لگانی پڑیں گی نہ ہی بولنوں میں تو بہت زیادہ اچھا ہے مجھے لگا مجھے لگا مجھے لگا موسیقی یہاں ہم لوگ پیٹ گئے تھے پلین میں اپنی سیٹ کی طرف جا رہے تھے اور بلکل سٹارٹنگ میں ہماری سیٹ تھی لیکن بہت غلط جگہ پہ جو اس کا پلین کا پر تھا بلکل اس کے برابر میں میری سیٹ تھی تھی ہماری دونوں ہی وینڈو سیٹ مطلب دونوں فلائٹس میں لیکن بہت غلط جگہ پر تھی تو وہ جو ایک ویو ہوتا ہے جو مطلب مزے والا نظر آتا ہے وہ نہیں تھا نظر آ رہا وہ سارا بس وہی چیز نظر آ رہی تھی اس چیز کا مجھے بڑا دکھ تھا دن کی فلائٹ ہو اور اچھا سا ویو ہو وینڈو میں تو وہ ایک چیز اچھی لگتی ہے باقی سیکنڈ فلائٹ تو ہماری رات کی تھی اور وہ بلکل ٹھیک تھی وہ بلکل پرفیکٹ جگہ تھی اگر وہ دن میں ٹائم ہوتی تو بہت اچھا لگتا اب یہ دیکھیں یہاں سے نظر آلے اور ما شاہر اللہ سے شیشہ بھی اتنے کوئی گندے تھے نا کہ جہنے نے جہاز کی لگتا ہے بڑے دنوں سے سفائی نہیں تھی کی ہوئی کافی گندہ یہ اس کا شیشہ ہو رہا تھا نمزہ ہی نہیں تھا آیا لیکن پھر بھی بس آپ اپنے جو جگہ تھی ہم نے وہیں بیٹھنا تھا موسیقی 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 بس پھر یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ڈرنگ سٹر کی گئی ہیں اور یہ ایک پتالی چپس تھے کیا چیز تھی عجیب سی زبان پہ رکھتے ہی چپکری تھی نہ نمکین تھی نہ میٹھی تھی مجھے سمجھنیا ہے کہ یہ کیا تھا لیکن کچھ انڈین پروڈکٹ تھا یہ پھر ہماری ڈال بھی ہمارے ساتھ تھی as usual اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہم نے بیٹھی ہم نے کہا چلو آپ کو بھی ہم ویڈیو میں لیتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارا لنچ ٹائم تھا دن کا ٹائم تھا بلکہ لنچ ٹائم بھی نہیں تھا وہ بریکپسٹ ہی تھا تو پتہ نہیں کیا تھا یہ چکن تھا ایک طرف اور نہیں ایک طرف تھے یہ چکن تھے اور رائز تھا اور یہ بیٹھ روٹ کا کچھ بنا ہوا تھا پتہ نہیں کیا تھا لیکن یہ میں نے نہیں کھایا تھا اور دوسری طرف تھے کوئی ڈال ٹائپ چیز تھی اور کباب تھے بس مطلب 8 out of 10 تھا جو میرا والا تھا نا مطلب جو رائز اور چکن تھا وہ اور سویٹ بھی تھا کچھ سیلڈ تھی اور یہ ساتھ میں ایک بریڈ ٹائپ کی چیز تھی جو آپ نے لگانی ہے اور سوکے سنگ کھانی ہے لیکن پھر بھی جو چکن تھا اس کے ساتھ کھا لیا تھا چائے پینے کا اتنا دل کر رہا تھا نا شدت سے اور ماشاءاللہ سے بہت بری چائے تھی اتنی گندی بری چائے میں نے کبھی بھی نہیں پی حالکہ ملک بھی تھا شگر بھی تھی لیکن بس یہ ہم نے جیسے بنائی نا ایک ایک سی پھلی اور ہم نے واپس چھو دی ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے یہ چائے ہم جب گھر پہنچیں گے نا انشاءاللہ ہم تبھی چائے پی لیں گے ونڈو گندی ہونے کی وجہ سے نا بلکل بھی مزا نہیں تھا آرہا اور یہ ایسا لگ رہا ہے نا جسے بس ہوا میں رکا ہوا ہے لیکن جل ہی رہا تھا بس تورجر بیت لائٹس آف ہو گئی تھی سب لوگ آدھے لوگ ہمارے آگے والی بھی لڑکی تھی وہ بھی سو گئی وہ تو پورا رستہ اللہ کے کرم سے سوتی ہوئی ہے یہ وہ بیٹھی ہے نا وہ سوئی ہے اور وہ صرف کھانے کے ٹائم پر اٹھی تھی اور ہم کبھی جاگ رہے ہیں کبھی تھوڑا سو رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ابھی اتنا لمبا سفر کیسے کٹے گا اور جو صحیح والا خوف آتا ہے نا وہ اس ٹائم ہوتا ہے جب پلین سی کے اوپر ہوتا ہے یا اللہ ہر طرف پانی پانی اتنا پانی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی بچنے کے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے بلکل بھی لیکن اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے ایک زمان میں رکھے الحمدللہ بس اپنے اپنی منظروں تا خیاریت سے پہنچائے اور یہ بلکل ہمارا ٹائم ہو چکا تھا لینڈ کرنے کا دوہا پر دوہا ائرپورٹ پر چلو تو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوہا ائرپورٹ پر تو اس کے لئے آپ نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ چلو تو ہم ملتے ہیں 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 موسیقی